ناوسکار بول کے لئے بازاد ہیں تیرے میں ابھیسار شرما نہ کوئی طاقت نہ کوئی ادعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کے لئے بازاد ہیں تیرے بھارتی فلم انڈسٹری کی لحاظ سے دیکھا جائے تو آج کا دن دو مائنوں سے بہت اہنم ہے خبر نمبر ایک ایس ایس راجہ ماؤلی کی فلم ٹریپل آر کو آسکر میں نومینیشن ملا ہے اپنے گانے ناٹو ناٹو کے لئے جو ہندی میں ناچو ناچو ہے آپ جانتے ہیں کہ انہیں گولڈن گلوب آوارڈ پہلے ہی مل چکا ہے اور دوسری بڑی خبر شاہرو خان قریب چار سال بعد واپسی کر رہے ہیں اور ان کی پتھان ریلیز ہو چکی ہے مگر سمانانتر طور پر کیا ہو رہا ہے دوستو ایک پورا گینگ لگا ہوا ہے جو کی پتھان کو بوائکوٹ کرنے کی مانگ کر رہا ہے اور یہ آم گینگ نہیں ہے انہیں سمرتھن ملا ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کچھ نتاؤں کا ان شہروں پر گور کیجئے نروتہ مشر جو کی مدھ پردیش کے گرہ منتری ہیں گریراد سنگھ کیندر میں سانسد ہیں اس کے علاوہ آنیلویج جو کی ہریانہ میں منتری ہیں اور اسی طرح کے کئی لوگ مسئلن سادھوی پرگیا جو کی بھوپال سے سانسد ہیں یہ لوگ چھڑ بھائیہ نیتہ نہیں ہیں کوئی سانسد ہے کوئی منتری ہے اور ویدھائکوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے یہ تمام چہرے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے پتھان کو بوائکوٹ کرنے کی مانگ کر رہے ہیں پرتیکش یا اپرتیکش طور پر ابھی ان سب کے موپر تعلہ اس لیے لگا ہوا ہے کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی کو سامنے آنا پڑا یہ کہنے کے لیے کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ فلموں کو بوائکوٹ کرنے کی مانگ کو لے کر وہ بڑے نتا بن سکتے ہیں پرتیکش پردھان منتری نریندر موڈی نے منچ پر کھڑے ہو کر بھاچپا کی راشتری کارکارنی کے منچ پر کھڑے ہو کر یہ بات کہی اور اس کے بعد ان کے موپر لگام لگی حالکہ ان میں سے ابھی بھی کئی لوگ بہت کچھ بول رہے ہیں یاد کیجئے اسم کے مکہ منتری حیمن طبیس شرما ان سے ایک پترکار نے پوچھا کہ بجرنگ دل کے کار کرتا گوہاتی کے اندر پتھان کی فلم کے پوسٹرز کو پھاڑ رہے ہیں تب انہوں نے کہا تھا کون شاروخ خان یہ بات الگ ہے کہ رات کو دو بجے پھر شاروخ خان کا فون آیا تھا اور اس کے بعد حیمن طبیس شرما نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم نے شاروخ خان شریع شاروخ خان کو آشواسن دلایا ہے کہ پتھان جو ہے وہ پورے شاندپریہ طریقے سے دکھائے جائے گی مگر آج میں آپ کے سامنے ٹرپل آر اور پتھان کی چرشہ کیوں کر رہا ہوں دوستو میں یہ چرشہ اس لیے کر رہا ہوں دوستو کیونکہ پتھان کی ریلیس کے ساتھ ہی جو حالات پینڈیمک سے پہلے تھے فلم انڈسٹری کے جس کے انترگت کئی سنگل سکرین سینما ہال چل رہے تھے کئی سینما ہال چل رہے تھے جو پینڈیمک کے بعد بند ہو گئے کرونا کے لوگ ڈاؤن کے بعد بند ہو گئے وہ دوبارہ کھل رہے ہیں اگر پتھان ہٹ ہو جاتی ہے تو ہندی فلم انڈسٹری کو نئی جان ملے گی کیونکہ مجھے آپ کو یہ بتلانے کی خطہ ہی ضرورت نہیں ہے کہ ایک عرصے سے تمام فلمیں جو ہیں پٹ رہی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کا جو پرچار تنترے وہ کہیں نہ کہیں کشمیر فائلز جیسی فلموں کا ساتھ دے رہا ہے جن کا مقصد صرف سماج کے اندر اوشواس پیدا کیا جائے ہندو مسلم کے نئے ویواد پیدا کیے جائیں میرے حساب سے کشمیر فائلز بے شک کشمیری پندیتوں کے سمسیاؤں کی بات کر رہی تھی مگر فلم ڈائریکٹر نے اس فلم کے ذریعے بھی کہیں نہ کہیں نفرت کا سندیش دیا آنشک ست پیش کیا جن مدوں کو لے کر بھاجپا سرکار پر سوال کھڑا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا میں بات کر رہا ہوں دوسروں پتھان فلم کی میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ پتھان ریلیز ہو رہی ہے اور میں آپ کے سامنے شہرخ خان کے اس بیان کا ذکر کرنا چاہوں گا جو آپ کے سکرینز پر ہے شہرخ خان کہہ رہے ہیں کہ بچپن میں ساری فلمیں سنگل سکرینز پر ہی دیکھی ہیں اس کا اپنا ہی مزہ ہے دعاز پرارتناز این پریئرز کرتا ہوں آپ سب کو اور مجھے کامیابی ملے کانگراشلیشنز اگر آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں اس میں ایک لسٹ دی گئی ہے اور یہ لسٹ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کوہینور سنما سورتگڑ راجستان جیم سنما جیپور راجستان گیتہ ٹوکیز ہنڈاؤن راجستان اس کے علاوہ لاجونتی ٹوکیز بشرامپور چھتیزگڑ پربھا ٹوکیز بینہ مدھ پردیش ایس جیل ہیریٹیج سنما الموڑا اتراخن اسی طرح سے کئی جو ہیں لسٹ بنی ہوئی ہے یہ تمام جو ہیں نا دوستوں یہ ہیں سنگل سکرین سنگل سکرین سنما پتھان کی ریلیز ہونے کے ساتھ ہی یہ سنگل سکرین سنما ہالز جو لوکڈاؤن کے دوران بند ہو گئے تھے اور کھل نہیں پائے تھے ان میں ایک بار پھر جان آئی ہے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں دوستوں ایسے میں صحیح کون ہیں شاہرو خان جن کی ایک فلم آ رہی ہے جن سے امید کے ایک ہلکی سی کرن دکھائے دے رہی ہے بالی ووڈ کے لیے یا وہ لوگ جو بات بات پر بوائکوٹ کی نارے دیتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے مند میں فلموں کے اندر جو اشلیلتا ہے یا فلموں کے اندر جو کمیاں ہیں اس کو لے کر چنتا ہے نہیں یہ نفرتی چنٹو ہیں جو اس بات کو حضم نہیں کر پا رہے ہیں کہ ایک فلم انڈسٹری کے اندر شاہرو خان سپرسٹار کیسے ہو سکتا ہے آمیر خان سپرسٹار کیسے ہو سکتا ہے سلمان خان سپرسٹار کیسے ہو سکتا ہے انہیں اس بات کو لے کر چنتا ہے کہ فلم آمار اکبر آنثنی دھرم نرپیکشتا کا سندیش کیسے دے سکتی ہے انہیں اس بات کو لے کر چنتا ہے کہ ہماری فلمیں سماج کے اندر جو کئی لوگ کا ورچس بنا ہوا ہے جسے فلموں نے اپنے انداز میں منورنجک انداز میں چنوٹی دی ہے اسے چنوٹی کیسے دی جا سکتی ہے یہ صرف نفرت کے ایجنٹ ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں اس لیے یہ لوگ لگاتار شہرک آمیر ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے موقع پر جب پتھان ریلیز ہو رہی ہے تو فلم انڈرسٹری کے کئی لوگ جو ہیں وہ شہرک کو اپنا سمرتھن دے رہے ہیں وہ لوگ بھی جو شہرک کے پرتیدوندی مانے جاتے ہیں یعنی کی ایڈورسریز مانے جاتے ہیں اجے دیوگن نے انہیں کس طرح سے بدھائی دی خاص کر جس طرح کی ایڈوانس بکنگ پتھان کو ملی ہے میں چاہوں گا آپ ہی سنیں فنگلز کراس میں تو چاہتا ہوں کہ جو فلم ریلیز ہو سوپر ڈوپر ریٹ ہو تاکہ یہ پوری انڈسٹری ایک ہی ہے اب جیسے پتھان ریلیز ہو رہی ہے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا حالی میں ان کی فلم درشیم 2 ریلیز ہوئی تھی جو بہت بڑی ہٹ سابیت ہوئی تھی شہرک نے اجے دیوگن کا کیسے دھنیواد دیا ہے آپ کے سکرین پر اجے has been a pillar of support and love to me and my family for years he's a wonderful actor and a beautiful human being strong and silent اس کے جواب میں اجے دیوگن نے کیا کہا Dear Shahrukh Khan thank you for your love and presence I value the bond we share as much as you do پتھان collections look poised to go through the roof I am happy that as an industry things are looking up for us آجے دیوگن کو اس بات کو لیکر خوشی ہے دوستوں کہ پتھان کو جس طرح کی booking مل رہی ہے جس طرح کی advance booking مل رہی ہے اس سے film industry کی صحت بہتر ہو رہی ہے اور جب film industry کی صحت بہتر ہو رہی ہے تو اس سے فائدہ صرف شہرک کیا آجے دیوگن کو نہیں ہے کیونکہ film کے اندر سیکڑوں چھوٹے چھوٹے لوگ کام کرتے ہیں دوستوں spot boy, make up boy, puns وہ لوگ جو equipment اٹھا کر چلتے ہیں جب ایک film بند ہو جاتی ہے جب ایک film flop ہو جاتی ہے جب ایک production house بند ہو جاتا ہے تو ان کی روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے boycott gang یا نفرتی gang یا پھر نروتا مشرو جیسے نیتا گریراج سنگھ جیسے نیتا جب filmوں کو boycott کرنے کو لے کر مہم چلاتے ہیں یا boycott gangs کا سمرتن کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی روزی روٹی پر وہ لوگ پاؤ مارتے ہیں ہاتھ مارتے ہیں لاب مارتے ہیں جو اپنے آپ میں کتنی شرناک بات ہے کیونکہ دیکھئے یہ سوچتے ہیں کہ ہم شاروخ پر نشانہ ساتھ رہے ہیں جبکہ شاروخ اس فلم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے چھوٹا نہ صحیح بہت بڑا حصہ ہے کیونکہ فلمیں انہی کی وجہ سے چلتی ہیں مگر کہنے کا عرد یہ ہے کہ شاروخ کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں کی روزی روٹی جڑی ہوئی ہے بہرحال مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اکشہ کمار نے بھی بوئیکارڈ گانگ کے خلاب جو ہے وہ روخ اپنایا ہے انہوں نے حالا کی ذکر پردھان منطری ناریندر موڈی کے اس بیان کا کیا ہے جس میں پردھان منطری ناریندر موڈی نے کہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں بے وجہ بوئیکارڈ کی مانگ کرتے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں پردھان منطری نے یہ اعلان بھاجپا کی راشتری کارکارینی میں کیا تھا کیا کہا اکشہ کمار نے آپ ہی سنیے پردھان کئی معاملوں میں دوستوں ریکارڈز قائم کر رہی ہے اگر آپ ترن آدرش جو کی فلم سمیتشک ہے ان کے اس بیان پر غور کریں ان کا یہ کہنا ہے کہ پردھان جو ہے وہ سو دیشوں میں ریلیز ہو رہی ہے سو دیشوں میں اور آج تک بھارت کی کوئی بھی فلم سو دیشوں میں ریلیز نہیں ہوئی ہے تو کئی چیزیں ہو رہی ہیں دوستوں انتراشوی طور پر پتھان ایک بہت بیاپک پیمانے پر ریلیز ہو رہی ہے دوسری بات سنگل سکرینز کا ریوائیول ہو رہا ہے اور یہ نہ بھولیں ان سنگل سکرینز میں جو سماج کے نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھنے جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ملٹی پلیکسز میں فلمیں نہیں دیکھ پاتے ہیں ملٹی پلیکسز میں فلمیں جو ہوتی ہیں ان کی جو ٹکٹیں ہوتی ہیں سکرینز پر فلمیں دیکھتے ہیں تو دو چیزیں ہو رہی ہیں انٹرنیشنلی بولی ووڈ کا فوٹپرنٹ بڑھ رہا ہے بولی ووڈ کا پیمانہ بڑھ رہا ہے اور ڈومیسٹکلی یعنی گھرے لیو اس طرح پر بھی جو سنگل سکرینز ہیں دوستوں وہ ریوائیو ہو رہے ہیں وہ ایک بار پھر سامنے اُبھر کر آ رہے ہیں جو اپنے آپ میں کتنی اچھی بات ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزی روٹی ملے تو اس میں تکلیف کیا ہے دوستوں اگر ہماری فلم انڈسٹری انٹرنیشنلی اپنا مقام بنائے تو اس میں تکلیف کیا ہے اگر پتھان سو دیشوں میں ریلیز ہو رہی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے نا اگر ٹرپل آر گولڈن گلوپز آوارڈ جیتنے کے بعد اب آسکر میں بھی دوڑ میں ہیں تو کتنی اچھی بات ہے اور دوستوں سوال جو ہے وہ صرف ٹرپل آر کا نہیں ہے آسکر میں دو اور فلمیں دو اور بھارتی فلمیں نومنیٹ ہو رہی ہیں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا اس کے علاوہ All That Breeds یہ بیسٹ ڈاکیمنٹری میں نومنیٹ ہوئی ہے اور The Elephant Whisperers یہ شوٹ بیسٹ شوٹ ڈاکیمنٹریز میں نومنیٹ ہوئی ہے آپ اور ہم سب امید کر سکتے ہیں کہ شودہ مارش جب آسکر اوارڈز گھوشت کیے جائیں گے تو بھارت کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین اوارڈز ملیں گے اور اسی طرح سے میں یہ امید کرتا ہوں دوستوں کی پتھان سوپر ہٹ ہو تاکہ یہ فلم انڈاستری جو ڈھالان پر تھی اس میں دوبارہ جانا ہے میں ایک بات سپش کر دوں بولی ووڈ میں کئی کمیاں ہیں بولی ووڈ اکثر چیزوں کو ہل کے انداز میں بھی پیش کرتا ہے بولی ووڈ میں اشلیلتہ بھی ہے کوئی منع نہیں کر رہا ہے مگر اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آئے تو مت دیکھئے سیدھی سی بات ہے دوستوں مگر جب آپ ہنسا کا سہارہ لیتے ہیں جب آپ پروپگینڈا چلاتے ہیں وہ اپنے آپ میں چنتا جنک بات ہے اس بات سے ہمیں بچنا چاہیے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو پتھان نہیں دیکھنی ہے آپ مت دیکھئے مگر سنما ہالز میں گھس کر توڑ پھوڑ کرنا آپ نے دیکھا گجرات میں ایسا ہوا مدھ پردیش میں ایسا ہوا اسم میں ایسا ہوا اور اتفاقن یہ تینوں بھاجپا شاسط راج ہیں بجرنگ دل یا اتیوادی سنگٹھن جو ہیں ان راجیوں میں آ کر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کیا انہیں ایسا کرنا چاہیے دیکھیں سیدھی سی بات ہے اگر آپ کو فلم نہیں پسند تو آپ مت دیکھئے مگر ہنسا کا سہارہ کیوں اور سب سے دکھ کی بات یہ کہ آخر بھارتی جنتا پارٹی کے جو نیتا منتری ہیں وہ اس نفرت میں کیوں شریک ہو رہے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ چنتا چنک بات ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے کیونکہ بولی ووڈ یا یہ کہا جائے بھارتی فلم انڈسٹری جو ہے وہ بھارت کی سوفٹ پاور ہے انتراشری طور پر ہماری ساخ ہے ہماری آنبانشان ہے جب ہم اسے ہی برباد کر دیں گے اپنے راجنیتک کارونوں سے تو نقصان تو دیش کا ہی ہوگا نا یہ نہ بھولیں کہ آج بھی بھارت کی پہچان انٹرناشنلی جب آپ باہر جاتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ کر انگلی اٹھا کر کہتے ہیں امیتاب بچن شاروخ خان جی ہاں انتراشری طور پر اگر دنیا ہمیں مہاتمہ گاندھی کی وجہ سے جانتی ہے تو ہمیں امیتاب بچن اور شاروخ خان کی وجہ سے بھی جانتی ہے حالکہ دیکھئے گاندھی جی اور امیتاب بچن میں کوئی تلنا نہیں ہے میں ایک بات سپش کرنوں تو کہنے کا عرت یہ ہے کہ امیتاب بچن شاروخ سلمان آمیر یہ تمام بھارت کے برینڈز ہیں جنہوں نے دیش کا نام جو ہے روشن کیا ہے لہٰذا میری آپ سب سے امید کہ اس نفرت سے دور رہی ہے اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ پتھان اچھے سے چلے جس سے لوگوں کی روزی روٹی بڑھے گی لوگوں کو اور موقعیں ملیں گے اور اسی طرح سے ٹریپل آر یا باقی جو دو ڈاکیمنٹریز ہیں وہ آسکر میں وجہ حاصل کریں تاکہ دیش کا نام روشن ہو بول کلا بازار نے تیرے میں بس اتنا ہی اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار